پریے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو بھگوان بودھ نے جو اسٹانگِ کمارگ بتایا اس میں سمیق درستی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے یہ بھگوان وارانسی کے رسی پتن میں جب ویہار کر رہے تھے تو وہاں پنچور گئے بکشیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے بھگوان نے دھرم چکر پر وقتن ست کا عبدیش دیا اس میں پہلا ہسٹانگِ کمارگ میں تھا سمیق درستی اس کا مطلب ہے کہ اے ودیہ کا ناس ہی سمیق درستی کا عدیش ہے یہ متہ درستی کی کے وپریت ہے اے ودیہ کا عرض ہے آدمی دکھ کو نہ جان سکے آدمی دکھ کے قارن کو نہ جان سکے دکھ کے نرود کے اپائے کو نہ جان سکے آدمی آری ست کو نہ جان سکے سمیق درستی کا مطلب ہے کہ منوں سے سوطنطر ہو اپنی سوچ میں اپنے کرم میں اپنی وانی میں آدمی کا من سوطنطر ہو آدمی کے بچار سوطنطر ہو اس کے لئے آدمی کو بندن میں ہے وہ سوطنطر ہو سکتا ہے وہ کسی بھی سمیں ایسی پہل کر سکتا ہے ایک نہ ایک دن وہ سوطنطر ہو کر ہی رہے اس لئے ہم جس دشامے بھی اپنے من کو لے جانا چاہیں ہم اسی دشامے اپنے من کو لے جا سکتے ہیں منی تو ہے جو ہمارے جیون روپی کاراگاہ میں قیدی بناتا ہے یہ منی ہے جو ہمیں قید سے باہر نکال سکتا ہے لیکن جسے من نے بنایا ہے وہ منی اس کو نشت کر سکتا ہے من اپنی کرتی کو مٹنیا میٹ بھی کر سکتا ہے یدی اس نے آدمی کو بندن میں باندھا ہے تو ٹھیک دشامے اگر سر ہونے پر وہی آدمی کو بندن مکت بھی کر سکتا ہے یا اگر اس کی سمیق درشتی بنے گی تو سمیق درشتی کا مطلب ہے آدمی کرم کانڈ کے کریا کلاب کو ویرت سمجھے آدمی شاستروں کی پوترتہ کی مٹھا دھارنا سے مکت ہو سمیق درشتی کا مطلب ہے مٹھا ویسواس سے مکت ہو آدمی یہ نہ سمجھتا رہے کہ کوئی بھی بات پر کرتی کہ نیم کے برود گھٹ سکتی ہے آدمی ایسی سبھی مٹھا دھارناوں سے مکت ہو جو آدمی کے من کی کلپنا ماتر ہے اور جس کا آدمی کے انبھاو کیا ایتھار سے کلپا بھی سمبند نہیں ہے بکسو یہ نیرود آریے ست ہے جو اسی ترسنا کا سر تھا ویراغ ہے جب آریے سراوک اس پرکار ایکسل ایکسل مول اور ایکسل مول کو جان جاتا ہے تب وہ راگ کا نشٹ کرتا ہے اور پرتیہ انسہ انسے کو سنسے کو دور کر یہ میں ہوں اس درستیمان انسے کا انوچھید کر دیتا ہے تب اس کی عبیدہ نشٹ ہو جاتی ہے عبیدہ کو اتپن کر اور اسی انم میں وہ عبیدہ کو اتپن کر دکھوں کا انت کرنے والا بنتا ہے اتنے سے ہی آریے سراوک سمیدرستی والا ہوتا ہے یہ پرگارڈ سردھا والا ہوتا ہے اور اسے دھرم کو پراپت ہوتا ہے آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو میں ڈاکٹر لال سنگھ آپ سے کسی دھرم چچا ہوئی بھلا 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 بھ